نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألو اہل ذکر انکنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العویم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلیہیم میم ٹی وی کینیڈا کے رمضان ٹرانسمیشن کے پندرمی روز کے علم مذاکری کے ساتھ آپ کا میزوان حاضر ہے سوال جواب کا سلسلہ ہے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی رمضان میں رات کو روزے کی نیت کر لے تو کیا حکم نیز غیر رمضان میں اگر نفل روزہ رکھنا ہو تو اس کی نیت کا وقت کب تک ہے اور نفل روزے کی نیت کا وقت کب تک ہے کہ اگر انسان کو روزہ توڑنا ہو تو گناہگار نہ ہو دیکھیں روزہ رکھنے کی نیت کا وقت جو ہے وہ غروب آفتاب سے دیکھیں زہوائی کبرہ سے پہلے تک کا ہے زہوائی کبرہ جس کو عموما لوگ زوال کا وقت کہتے ہیں یعنی جس جو مغروب وقت ہوتا ہے زہر کے وقت شروع ہونے سے پہلے کچھ وقت ہوتا ہے جس میں نماز پڑھنا منع ہوتی ہے وہ زہوائی کبرہ نصف النہار کا وقت ہوتا ہے اس وقت کے شروع ہونے سے پہلے پہلے نیت کر سکتے ہیں صدر شریعہ فرماتے ہیں ادائے روزہ رمضان اور نظر معین اور نفل کے روزوں کے لیے نیت کا وقت غروب آفتاب سے زہوائی کبرہ تک ہے اس وقت میں جب نیت کر لے یہ روزے ہو جائیں گے لہٰذا آفتاب دوبنے سے پہلے نیت کی کہ کل روزہ رکھوں گا پھر بے ہوش ہو گیا اور زہوائی کبرہ کے بعد ہو شاید تو روزہ نہ ہوا یعنی آج کی دن کی مغرب سے پہلے اس نے نیت تو کر لی تھی کہ میں کل روزہ رکھوں گا اس کے بعد جو ہے اس کو بے ہوشی تاریح ہو گئی اور وہ روزہ نہ رکھ سکا یعنی نیت اس کے درمیان نہ کر سکا اور اس کو جو ہوش آیا وہ اگلے دن کی زہوائی کبرہ کے بعد آیا تو اس کے نیت کا وقت گزر گیا تو یہ روزہ اس کی طرف سے نہیں ہوگا تو نیت کا وقت چاہے فرض روزہ ہو یعنی نفل روزہ ہو اس کا وقت ہے غروب آفتاب سے اگلے دن کے زہوائی کبرہ سے پہلے پہلے تک اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ نیت جو مرتب اس وقت کے درمیان میں ہوتی ہے اور سواب کا داروں مداروی نیت پر ہوتا ہے لہٰذا بہترین وقت یہ ہے نیت کا کہ جب افتار کا ایک لکمہ کھا لے جیسے ہی روزہ افتار کرے جیسے گروب آفتابوں اسی وقت نیت کر لے کہ میں کل کا روزہ بھی رکھوں گا یعنی اپنے زبان سے نیت ادا کر لے کہ نویتو ان اسوما غدن للہ تعالی من رمضان حاضا کہ میں اس رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں یہ ابھی سے نیت کر لے گا تو اس کا سواب کا میٹر ابھی سے چال ہو جائے گا اچھا یہ بھی صحیح میں رکھ لیجئے کہ نیت کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ نیت کرنے کے بعد کچھ کھا بھی نہیں سکتے لوگوں کا اندر ایک یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ نیت کر لی اب مزید وقت باقی بھی ہے سہری کا تو میں پانی بھی نہیں پیسکتا کھا بھی نہیں سکتا ایسا نہیں ہے جب تک صبح صادق نہیں ہوئی سہری کا وہ ختم نہیں ہوا اگرچہ آپ نے نیت پہلے سے کر لیے اس کے بعد بھی صبح صادق کے وقت سے پہلے پہلے آپ کھا سکتے ہیں یہ جائز ہے البتہ اس میں احتیاط ضرور کریں کہ صبح صادق کا بالکل اینڈ وقت جو چارٹ کے مطابق ہیں اس وقت تک کھانا واجب نہیں ہے اجازت ہے تو کوشش یہ کریں کہ دو پاشمی پہلے ہی آپ فارغ ہو جائیں اللہ تعالیٰ آلم سوال مجھتے ہیں کیا شرعی فقیر کو زکاة کی رقم دینے کی کوئی حد ہے اگر کسی شرعی فقیر کے پاس اتنی زکاة کی رقم آ جائے جس سے وہ بہ آسانی عمرہ کر سکے تو کیا وہ اس رقم سے عمرہ کر سکتا ہے زکاة کی مد میں جب فقیر شرعی کو مال دیا جاتا ہے تو وہ در حقیقت اس مال کا مالک ہو جاتا ہے اب اس رقم کو جمع کر کے وہ چاہے اپنے گھر کا خرچ چلائے چاہے عمرہ کرے اس کو دینے کی کوئی حد بھی نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس مال سے عمرہ نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص کہے لے گا ابھی تک یہ زکاةیں لے رہا تھا اور عمرے پہ جا رہا ہے انہی پیسوں سے تو زکاةیں پھر کیوں لے رہا تھا تو اس میں ایک تو زکاة دینے والے کو بھی یہ سوچ رکھنی نہیں چاہیے اور بسا اوقات ضرورت ایسی ہوتی ہے کہ واقعی اس سے زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہیں زکاة کی مد میں مثال کے طور پر اگر کسی کو اپنے ذاتی گھر کی ضرورت ہے اور وہ مستحق زکاة بھی ہے تو اکثر لوگ یہی کوشش کرتے ہیں کہ میں خصوص رمضان میں زکاة زیادہ دینے کا رواج ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں چند لوگ مل کر اس مستحق کے لیے یا کوئی ایک ہی ساوہ پر استعداد رکھتے ہیں کہ وہ زکاة کی مد میں ان کو کوئی گھر دلا دیتے ہیں اس سے ان کی زکاة بھی ادا ہو جاتی ہے اور کسی مستحق کا اپنا گھر بھی ذاتی ہو جاتا ہے لہٰذا ہمیں کوشش بھی یہ کرنے چاہیے کہ ضرورت مند لوگوں کو اور ان کی ضرورت کی مطابق اور ان کی ضرورت کے وقت زکاة کی ادائی کی کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ آمین سوال مجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں ایسے وقت آتا ہے کہ خطبے کی ازان ہو رہی ہے تو کیا اس کے لیے سنت قبلیہ ادا کرنا ضروری ہے یا خطبہ سننا ضروری ہے جس وقت خطبہ دیا جا رہا ہو یا خطبے کی ازان ہو رہی ہو تو اس وقت نماز شروع نہ کرے ہاں اگر اسی دن کی فجر اس کی قضا تھی اس کے ذمہ اس نے ابھی تک ادا نہیں کی اور وہ یا تو صاحب ترتیب ہے یا صاحب ترتیب کے حکم میں ہے تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگرچہ خطیب صاحب خطبہ کہہ رہے ہیں جمعہ کا اس کے دوران بھی وہ اپنی دو رکت فجر کی فرض قضا کر سکتا ہے واللہ تعالیٰ آمین سوال بوچھتے ہیں کہ چاند دیکھنے کے بارے میں شریعت متہارہ کیا فرماتی ہے کیا صرف رمضان المبارک کا چاند دیکھنا ہی ضروری ہے یا دوسرے مہینوں کے چاند بھی دیکھنے ضروری ہے صدو شریعہ بدل طریقہ مفتی امجد علی عظمی علیہ رحمت اللہ القبی نے بہار شریعت میں جو بات نقل فرمائی فقہہ اکرام سے وہ یہ ہے کہ پانچ مہینوں کا چاند جو دیکھنا یہ واجب کفایہ ہے واجب کفایہ کے معنی یہ ہے کہ واجب ہے دیکھنا چند لوگ بھی اگر دیکھ لیں تو دوسروں کی طرف سے یہ واجب ادا ہو جائے گا ایک شعبان المعظم دوسرا رمضان المبارک تیسرا شوال المکرم چوتھا زیقاد اور پانچوہ ذلحجہ فتح و رضو شریف میں ہے کہ شعبان کا اس لیے کہ اگر رمضان کا چاند دیکھتے وقت عبر یا غبار ہو تو یہ تیس پورے کر کے رمضان شروع کریں اس لیے شعبان کا دیکھنا ہے واجب کفایہ ہے اور رمضان کا چاند دیکھنا روزہ رکھنے کے لیے اور شوال کا روزہ ختم کرنے کے لیے زیقادہ کا یا ذلحج کے لیے کیونکہ وہ حج کا خاص مہینہ ہے کہ زیقادہ جس طرح شعبان رمضان کی احتیاط میں دیکھتے ہیں کہ شعبان کے دن پورے ہو جائے تو رمضان کا چاند عبر وغیرہ کی وجہ سے اس میں معاملہ کلیر ہو جائے اسی طرح سے زیقادہ کا ذلحج کے لیے ہے کہ ذلحج کا چاند بقر عید کے لیے اور حج کے معاملات کے لیے دیکھنا یہ لازمی ہیں لہٰذا یہ پانچ چاند ایسے ہیں جنہیں دیکھنا واجب کفایہ ہے واللہ تعالی آمین سوال کچھ تھے کہ نماز کا عیادہ یعنی لوٹانا جو عیادہ کرنے کی صورت میں صرف فرض ہی دوبارہ پڑھے جائیں گے یا سنتیں بھی ایک اصول ہے کہ فتح و شامی وغیرہ میں یہ اصول اس کے پورا ایک چپٹر اس کے اوپر موجود ہے کہ ہر وہ نماز جو کراہت تحریم کے ساتھ ادا کی گئی اسے لوٹانا واجب ہے اب وہ نماز نفل ہو سنت معقدہ غیر معقدہ ہو واجب ہو یا فرض ہو کوئی بھی نماز اگر اس کے اندر کوئی کراہت تحریم یعنی مقروح تحریمی عمل پایا گیا جو نماز کو واجب اعادہ کرتا ہے تو چاہے وہ نماز نفل ہو فرض ہو واجب ہو یا سنت ہو اس کا اعادہ کیا جائے گا اللہ تعالی آم سوال پچھتے ہیں کہ کیا نابالغ بیٹی کی ملکیت میں سونا کر سکتے ہیں جی ہاں باپ کے پاس اختیار ہے کہ اگر وہ نیت کر لے اپنے کسی مال کی کیے میں اپنی نابالغ اولاد کو ہبا کرتا ہوں گفت کرتا ہوں تو اس کی نیت کرتے کے ساتھ ہی وہ مال اولاد کی ملکیت میں چلا جائے گا اب باپ کے پاس سے بھی اس کے اختیارات ختم ہوگی کہ اب اس کو واپس اس کی ملکیت سے لے لے اور اس کو کسی اور صرف میں لے کیا جائے اب یہ بچے کی ملکیت ہو گیا بعض لوگ یہ ہیلا اس لیے کرتے ہیں کہ ان پر سے زکاة ساکت ہو جائے کہ نابالغ بیٹی کی نام پر سونا وغیرہ کر دیتے ہیں تاکہ اس کے اوپر زکاة لازم نہ آئے اور وہ زکاة پتا کرنے سے بچ جائے اگر ایسی نیت کے ساتھ اس طرح سے تملیق کی گئی تملیق پہرحال درست ہو جائے گی زکاة بھی اصول کے مطابق ساکت ہو جائے گی لیکن ایسا عمل اور اپنی نیت کی وجہ سے گناہگار ہوں گے واللہ تعالی آنے سوال مجھتے ہیں کہ اگلی صف میں اگر جگہ ہو اور امام صاحب تدبیر تحریمہ کہہ چکے ہوں تو کیا دوران نماز اگلی صف میں جا سکتے ہیں یا نماز توڑ کر اگلی صف مکمل کرنی ہوگی اگر آپ نماز میں محسوس کرتے ہیں کہ اگلی صف میں جگہ موجود ہے یا آپ کے رائٹ سائٹ پہ امام صاحب اگلی صف میں ہے اور رائٹ پہ آپ کے جگہ موجود ہے یا لیفٹ میں امام صاحب بھی صف بنتی ہے درمیان سے تو اگر آپ کے رائٹ لیفٹ میں جہاں درمیان ہو اس جگہ آپ کی گیپ ہے یا آپ کے بالکل آگے گیپ ہے تو آپ دوران نماز ہی میکسیمم دو قدم کا استعمال کرتے ہوئے اس گیپ کو فیل کر سکتے ہیں یہ کرنا نہ صرف اچھا بلکہ یہ واجب ہے مقتدیوں کے لیے کہ وہ صفوں کی درستگی کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سلسلے کو اپنی بارے اعتدس میں قبول فرمائے آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال جانتے ہیں تو اسکرین پر موجود ایمیل ایڈریس یا واتس اپ نمبر پر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں کل انشاءاللہ سولوے روز کے ایمیل مذاکرہ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ